آپ دیکھ رہے ہیں دس ایک سمچار میں ہوں بالکسین شرما میرے ساتھ اپنی پارٹی کے سینئر نیتا مشتاق بڑھ جی کھڑے میں مشتاق بڑھ جی جانا چاہوں گا مشتاق بڑھ جی آپ ایک جاروی رہتا رہے ہیں لیکن آج میں رجوری کی بات کروں گا جمعہ شبیر کی بات کروں گا یہاں پر اپوزیشن ختم ہو چکی ہو جب یہاں پر بی جے پی اپوزیشن میں ہوتی تھی اگر سلنڈر کی قیمت بار جاتی ہے اگر پٹول کی قیمت بڑھتی ہے ڈیجل کی قیمت بڑھتی ہے مہنگائی جب بھی بڑھتی تھی تو یہ سرکوپار اتراتی تھی پچھلے دس سال سے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے کوئی اپوزیشن نہیں ہے یہاں سے اپلائی میٹر کا جو دفتر ہے رجوری سے اٹھا کے اسے میرا کوڑڈڑا میں چھپ کر دیا گیا ہے یہاں سے تقریباً دس کلومیٹر دور ہے وہ جب ایک بچہ سندر منی سے آتا ہے بی جی سے آتا ہے گندہ خواست سے آتا ہے وہ رجوری پوائنٹ ہے رجوری پوائنٹ کے پہلے وہ پتا کرتا ہے کہ یہ آفیس ہے کہاں پر کئی لوگوں کے پوچھنے کے بعد اس سے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آفیس جو ہے یہ میرا کوڑڈڑا میں چلا گیا ہے پھر یہاں سے ایک ایٹو پکڑتا ہے وہ پتا کرتا ہے ایٹو کا ایٹو یہاں سے کھانڈی پول جاتا ہے اسے وہ وہاں اتار دیتا ہے جس روڈ پہ یہ آفیس کھولا گیا ہے اس روڈ پہ دو ہی بسیں چلتی ہیں چھوٹی گاڑیاں دو چلتی ہیں جو ایک صبح وہاں سے ریان سے چلتی ہے اور شام کو یہاں سے باپس جاتی ہے وہ بچہ پیدا چلتے چلتے شام کے چار بات جاتے ہیں آفیس پہنچنے میں آفیس بند ہو جاتا ہے اسے پھر باپس رجوری کے رکھ کرنا پڑتا ہے کیا کہیں نہ کہیں یہ بدہ مزاق نہیں ہے لوگوں کے ساتھ بانکرشن جی شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کرنا ہے جو یہ مدہ اٹھایا یہ ہمارے بچوں کے کیاگر کا مسئلہ ہے تو یہ بہت بڑا مدہ میں نے پہلے بھی ایک دو بار اٹھایا لیکن بدکسلتی یہ ہماری آپ نے جیسے پہلے بولا کہ بیجے پیلے والے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو تب اپنی بات کو منواتے تھے یہاں پہ ایڈمسٹریشن میں بیٹھ کے تو ہم بھی جو ہمارے دل میں بھی ایک بات آتی ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ چاہتے تو میں کہیں بار میں نے بیجے پی والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بڑے جو ایسے مددے تھے اس کو ہم نے ایڈمسٹریشن میں بیٹھ کے سالف کیا کیونکہ جب کوئی مددہ بنتا تھا تو جو ہماری طرف والی روڈ ہے یا کوئی مسئلہ ہو تو میں وہاں سے اٹھاتا تو یہاں سے بیجے پی والے شہر سے پکا اس کا بروت کرتے تھے وہ بھی اٹھاتے تھے بعد یہ جنون ہے تو اس سے ایک مسئلہ حل ہوتا تھا آج کے دور میں اپوزیشن تو مری ہوئی ہے کونسے اپوزیشن کی بات کر رہے جو آج کی اپوزیشن اپوزیشن مری ہوئی ہے یہ بڑ سب دیکھے کتنے دل کے ساتھ ساتھ سب کہتے ہیں واقعی اپوزیشن مری ہوئی ہے آج یہاں نہ پی ڈی پی نہ کانگرس نہ اپنے پارٹی نہ دوسری پارٹی نہ تیسری پارٹی کوئی بھی ایسا نیتہ نہیں ہے جو پروٹیش کرے جو اس کے خلاف لڑے آج آپ دیکھ سکتے ہیں بڑ سب نے صاحب کہا ہے کہ واقعی اپوزیشن جو ہے آج ختم ہو چکی ہے اس کے بجا میں جان سکتا ہوں میں یہی بات کر رہوں آپ کے دیکھئے گیا جب آپ اپنے ملک کے ہیت میں بولیں گے چاہے آپ کو جید بھی ہو جائے ہو جائے آپ اپنے ملک کے لیے بول رہے ہو نا آپ اپنے بچوں کے کریر کے مسئلے میں بول رہے ہو تو پبل کے لیے بول رہے ہو سب کے بچے ایک جیسے ہیں تو اگر کوئی ہسپیٹل ہے اس کے لیے بول رہے ہو آج اپوزیشن کو سامنے آونے میں کیا ہے آج آئے نا اپوزیشن والے سامنے آگے ہسپیٹل ہماری کی کیا حالات ہے پانی کی کیا حالات ہے یہاں سے اٹھایا گیا یہاں بند پڑا گیا آپ نے ملک کے لیے پیسہ آیا اس نے نہیں چاہا اس نے چاہا وہاں نہیں بننا چاہے یہاں بننا چاہے آج تک وہ جو پلر تھے سڑیہ سا چکا ہے نہیں بننے دیا نہیں بنا ہے لیکن آج اپوزیشن کہاں چلی گئی آج آپ دیکھتے ہیں لوگ ترائیما ترائیما کر رہے ہیں گرمی کا موسم آ چکا ہے پانی کے لیے ترس رہے لو جی جی ایم کی سکیم چلی ہے پیپیں ابھی تک ڈیمپنگ ہوں گی کہیں نہیں کہیں گاؤں میں پھینک دی آگے پچھیں گی ایک بھی راجوری کے اندر ایک نل ایسا نہیں ہے جہاں جی جی ایم کی سکیم چلی ہے اور اس میں پانی آیا ہو یہ آپ نے بڑا اچھا کوشن کیا میں یہ اپوزیشن کی جو بات کر رہا ہے میں وہی اس کو پہلے بریف کروں کہ اپوزیشن کا یہی مقصد ہوتا جو کام نہ ہو جو لوگوں کے ہیت میں ہو اس کے لیے پروٹیسٹ کیا جائے تاکہ ڈی سی صاحب تک پہنچا جائے کہ یہ لوگوں کے ہیت میں نہیں ہے پانی کی پرابلم ہے تو اس میں سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے یار یہی لوگوں کو پانی چاہیے تو ایک دباہ کرتا تھا ایڈمیسٹیشن پر لوگوں کے کام ہوتے تھے امپلائیمنٹ ایکچینج کا جو میں وہ بریف کر دوں آپ کو امپلائیمنٹ ایکچینج ایک ایس ایک ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ہمارے ہر بچے کو اگر آپ نے لون لینا ہو تو وہاں سے آپ کو امپلائیمنٹ ایکچینج سے وہ لینا پڑے گا اگر بچے نے کہیں نوکری کرنی ہو امپلائیمنٹ ایکچینج سے جانا پڑتا ہے وہ ایک مین ادھارہ ہے ہمارا اگر میں یہ آپ کو خون سے لکھ کے دے دیتا ہوں اگر ہمارے بی جے پی والے بھائی جو ہمارے یہاں پہ ایڈمیسٹیشن میں ہیں اگر یہ اپوزیشن میں ہونے میں دادے سے کہتا ہوں کہ کسی کا دم نہیں بنتا کہ یہاں سے یہ اٹھا کے میرا اور کوئر تیڑا میں لے جاتے میں آج کی دیت میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں پارٹی سے ہٹ کے بات کریں میں آج میں شہر کے توامام سینئر جو سوشل ورکرز ہیں وہ کسی پارٹی کے ہوں کہ جب ہم جب تمہارے کسی حق حق کی بات ہو کسی بچے کے حق کی بات ہو اپنے ملک کی حق کی بات ہو تو آپ کو ایک پلیٹ فارم میں اگٹھا ہونا چاہیے کیوں کہ وہ ترقی ہمارے ملک کی ترقی ہے اور ہمارے لوگوں کی ترقی ہے اس لئے امپلائیمنٹ ایکچینج کے لئے میں نے آواز اٹھائی کسی نے لیے نہیں کہا کہ چلو سڑکوں پہ نکلتا ہے امپلائیمنٹ ایکچینج وہاں چلا گیا ہے آج کی ڈیپ میں بھی تمام جتنے بھی یہاں پہ سیاسی کارگن ہیں سارے چاہے ہو بیجے پی کے ہوں چاہے ادھر پارٹی سے ہوں کسی بھی پارٹی سے ہوں سب سے میری اپیل ہے کہ آپ ایک بہترین تریچے سے ڈیپورٹیشن لے کے ڈیسی ساتھ سے پارٹ جائیں جو سب سے بڑا مدعہ ہے امپلائیمنٹ ایکچینج کا کہ ہمارے بچے آپ نے کہا یہاں سے وہاں تک امپلائیمنٹ ایکچینج تک دس گاڑییں بدلنی پڑتی ہیں اور کوئی لوگ ایسے وریب لوگ ہیں کہ وہاں کا کونچی نہیں سکتے اور مین وہاں پہ کارن کیا ہے کہ وہاں پہ نیٹ ورکی پرابلم ہے میں ایک دو بار گیا ہوں وہاں پہ نیٹ ورکی نہیں چل رہا وہ نیٹ آج سسٹم وہی ہے نیٹ نہیں ہوگا تو آپ کا کہیں وہ ملے گا نہیں کہیں آپ کو آفیسر نہیں ملے گا ایک دن دو دن ڈس چکر لگا لیتے ہیں ہیڈ پورٹر میں امپلائیمنٹ تھا تو کہیں نہ کہیں چاہے وہ سندربانی کا آدمی ہو مشارہ کا ہو درحال کا ہو تھنہ منڈی کا ہو کہیں کا ہو وہ لوگ آتے تھے آپ نے جو کام تھے ان لوگوں کی وہ ایزی ہو جاتے تھے آج وہ ڈیس چاپ سے کہیں اگر آپ کی وہ بیلڈنگ ہے کسی انیمال ہیسپنڈری کو دے دیں آپ کو اگر بیلڈنگ بنی ہوئے تو شہر میں اندر یہاں پہ کمی ہے کہیں اتنے بڑے آفیس رنٹ پہ چار رہے ہیں ایک اور رنٹ پہ لے کے امپلائیمنٹ ایک چینج جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے یہاں پہ ہیڈ پورٹر میں کھولا جائے یہاں سنٹر پلیس میں کھولا جائے میں نہیں کہتا ہوں کہ شہر کے اندر ہی کھولا جائے مرادپور کے اندر ہو کہیں کھویرہ کے اندر ہو جائے پانجہ چوک پہ ہو جائے جہاں پہ ہر آدمی بچہ جو آتا ہے اس کو پرابل نہ بنے میری پورز رہے گی جتنے بھی بی جے پی کے ورکر ہوں اپنی پارٹی کے ہوں کہیں انسی کے ہوں سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ امپلائیمیٹ ایک چینج کے لیے فی سبیل اللہ خدا رہا بولے تھا کہ ہمارے بچے جو بہت سفر ہو رہے ہیں مجھے دس دن پہلے ایک بچہ وہاں رو رہی تھی بیٹی بیٹی ہوئی تھی اس کو پر گاڑی نہیں تھی وہاں جہاں تھا امپلائیمیٹ ایک چینج کے لیے میں نے اس بیٹی کو بٹھا کے یہاں تک سوڑا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اس کے لیے میں تمام لوگوں سے اپلائیمیٹ ایک چینج کے لیے اور پانی میں خاص کر کے آپ کو نہر کے مسئلے میں کہیں بار کھایا آپ نے نہر کی بات کریا ہے بٹ صاحب آپ دھرالی نالہ آپ لے لو دھرالی پوٹ سے لے کر میں کہوں گا دھرال تک جتنی بھی یہ نالہ ہے اس نالے میں کم سے کم بیس سے پچیس پوک لینے ڈیمپر چھوٹے چھوٹے ٹپر وہاں پر جیسی پی مشین ہیں اور پورے نالے کو ختم کر دیا گیا آج اس نالے کو کم سے کم پندرہ پندرہ بیس پوٹ گہرے گھڑے وہاں پر ملا دیا گیا ہیں لیکن ایڈمیسٹریشن بلکہ پگو ہوتی تھی آپ چلے جئے تھنہ مڈی چلے جئے تھنہ مڈی کے آپ وہاں حالات دیکھیں اس نالے کو بھی ختم کر دیا گیا میں امبال جی ایک سے آپ سے ریکسٹ چڑھوں گا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا میں آپ سے ایک ریکسٹ چڑھوں گا ایک دن آپ نکال کے آپ نیر پی جی کالے اس سے نیچے ایک روڈ نکلی ہے ایک نئی روڈ جو کنٹیکٹ کر رہی ہے بریج والی ایک نئی روڈ نکلی ہے اس کھیتر کے تمام لوگ جتنے کسان ہیں ایک ایک لوگ ان سے پوچھے کہ جتنی زمین تھی وہ بنجر بڑھ چکی ہے کیونکہ اس کا پہلا قرن مائنی دوسرا قرن نہر کا پانی لگتا تھا وہ زمین پوری کو ذرخیز بنتی تھی وہ پانی ملتا تھا اباشی ملتی تھی تا جا کے وہ پورے فصل لگتے تھے دھائی کی فصل ہوتی تھی تو وہاں پہ آج کی جیٹ میں جب وہ روڈ نکلی وہاں پہ ڈرینس تھی کون ہے ہمارے زمانے میں کہتے تھے کون ہے تھے جو پانی سارف کرتی تھی اس پوری کھیتی کو کہیں نے کہیں نے کہیں آپ ماتے ہیں کھرن مافیا جو ہے آج کا ہیوی ہو چکا ہے کہ ہماری جو ایڈمیسٹیشن ہے یہ ڈرتی ہے اس سے پڑ جائے گی ملکہ وہ زمین جس کو ہمارے بزرگوں نے زرخیز بنایا تھا آج وہ بنجر پڑی ہوئی ہے اس کا کارن کیا ہے ایک نہر آپ دیکھیں جا کے کبھی وزٹ کرنا پانی پی رہے ہیں ہزار بار میں نے وہاں پہ لے کے پورے میڈیا کو لیا لیکن ایڈمیسٹیشن کو جون تک نہیں ریلٹی ہے کم از کم اس پانی کی نہر کو پانی کو ٹھیک ہیتے اب یہ ایٹومیٹیکلی بند ہو جائے گی کیوں مائننگ کے کارن وہ اتنے ڈیپ ہو گیا وہ کھڑے جتنے بھی اتنے ڈیپ ہو گیا کہ پانی جتنے بھی ان کنڈوں میں چلا گیا اب یہ نہر کا پانی تھوڑا سے رہ گیا میرے کمان شہر کے بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ پورا شہر پانی پی رہے گرمی کا موسم ہے کم از کم ڈی جی صاحب سے کہیے اس نہر کو صاف کریں اور جو پانی کا کمی ہو رہی ہے اس نہر کے کارن پورا جوار نگر وار نمبر داس منڈی پورا ایلیا پانی اس نہر پہ بھی رہی ہے یہ بند ہو جائے گا ایک جو ہماری زمینے تھی وہ بنجھر پڑے گئی ہیں اب وہ اس میں اس سال فسل نہیں لگے گا کیونکہ جو پونے تھی اس روڑ کے کارن وہ بھی قتل ہو گئی میں آپ سے افیل کروں گا کہ ایک دن آپ خود جا کے وزٹ کریں کہ اس زمینہ ہماری کا کیا حال ہو گیا اور میں تمام جتنے بھی ہمارے سوشل طور کرنا ہے کہ کم از کم جب الیکشن آئے گا تو دیکھا جائے گا کوئی بات نہیں جس کا جس کا من آتا ہے اس کو بورتے ہیں آپ ہمارا کسی سے کوئی پریٹیسائز نہیں ہے جو اچھا لیڈر لگتا اس کو آپ بورتے ہیں اب الیکشن کا ٹائم نہیں ہے اب لوگوں کے مدوں کو آجا رہی ہے اب جو لوگوں کے مہن مدے ہیں کل لوگوں کے حلقی کی گئی ہے یہ بھی ہر آدمی کا قام نہیں ہوتا ہے یہ بھی اوپر والے نے اللہ نے فرماتبہ نے کسی آدمی کو بھیجا ہوتا ہے جا لوگوں کی آواز بن ہم بنتے ہیں اور آپ کا شکریہ کہاں سے بنیں گے بڑھ صاحب آپ بنتے ہو کہ آج لوگوں کا جمیر مر چکا ہے جمیر سو چکا ہے آج یہاں پر جو بھی ہمارا اپوزیشن ہے وہ بلکل سویا ہوئے وہ اٹھی نہیں رہا ہے بلکل سرکار نے پتہ نہیں کیا کوئی سنگا دیا ہے کیا اثر کیا ہے کہ آج اپوزیشن بلکل سو چکا ہے آج یہ بہت اچھا روشن دیا آپ دیکھیں ابھی یہ نیا بھی ایشو ہے بہت نئے ایشو ہے بچوں کے ایڈویشن کا ابھی جو پاٹ فسٹ میں بچے اگزام جو جنہوں نے بارمی پاس کیا ہے اور پاٹ فسٹ میں اگزام لینے کے لیے ہماری بچے بچے جا رہے ہیں ان کے لیے انڈرنس کر دیا کوئی اپوزیشن والا بور رہا ہے کوئی رولنگ والا بور رہا ہے کیا یہاں پہ سرکیٹی پی والوں کے بچے پڑیں گے کیا مشتاق بچے بچے پڑیں گے کیا بھال کرشن کے بچے نہیں پڑیں گے کیا بھال کرشن کے بارمی کے جو بات کا اگر بچے یا بچے اگزام پاس اس میں ایڈویشن دلنی یا کالج میں وہ جائے گی دلی میں اگزام دینے کے لیے کلکتہ میں اگزام دلنی کیوں پھر بارمی کی جماعت کو کیوں نہیں ہماری اپوزیشن اور جو رولنگ پاٹیاں بھی ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں یہ سب کا بچوں کا مسئلہ ہے آج ہماری بی جے پی والے بات کر سکتے ہیں گورر ساتھ سے ہمارے رویندر اینہ جی کر سکتے ہیں وہ جی بات کر سکتے ہیں کم از کم ان کو یہ کہیں کہ بارمی کا اگزام پاس کیا ہے بورٹ کے تھو ہمارے بچوں نے اور بچوں نے آج ان کو آج آپ دیکھیں کہ رجوری کے اندر ایک دستک ہوتا تھا ایک کالج ہوتا تھا دستک کے اندر آج دس کالج ہے آج بچوں کے اندر شہر ہیں پڑھنے کا لیکن کیا لوگوں کی پڑھائی کے اوپر روگ لگایا جاتا ہے موبائل سکول کھلتے تھے ایک سکیم تھی گوررمیٹ کی بچے پڑھیں اور کالج میں جائیں بچے کہیں گلت بھٹے نہ جس بچے کو اڈمیشن نہیں ملے گی اقزام نہیں دے پائے گا بچی کو نہیں دے گا وہ ڈرگز نہیں لے گا تو وہ کیا کرے گا آج ہمارے کالجوں کو تالے لگ جائیں گے دیکھئے کہ آپ اگر آپ میں انٹرنس کرنا ہے تو بارمی جماعت کو ختم کر دیجئے بارمی جماعت کا اقزام بھوٹ کے تھو ختم کر دیجئے ایسے اقزام پاس کرو جو پاس کرے گا وہ پارٹ فرس ملے گا ایک تو وہ ہو گیا پہلے بارمی کی جماعت پاس کرنی ہے پھر کالے میں جا کے انٹرنس دینا وہ بھی جا کے کہاں دینا دلی میں پجاب میں تو اس کے برات تو ہم کشمیر والوں کو تو سلام کرتے ہیں ان کے تو بچے وہاں ہی دے رہے ہیں کشمیر میں کیا جرم کیا رجوری پنچ اور جمعوں کے لوگوں نے یہ ہی ہمارا جرم کہ ہم ہندوستان زندہ بار کہتے ہیں ہندوستان کا بچے دیں اور نیر ایسٹ کالیج کے پاس یہاں کالیج ہو وہاں بچے ہمارے ڈمیشن ہیں کشمیر کے اندر وہاں اگزام ہو رہے ہیں جمعوں کے بچے ہمارے جا کے ڈلی میں دے رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم ہمیں پیار ہے اپنے ملک سے ہمارے لوگوں سے ہمیں پیار ہے ہمیں فخر ہے اپنے ملک پر لیکن یہ جو چیز ہے یہ ہم برداشتی کریں گے ہمارے بچوں کی اڈمیشن ہونی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی جاگنا چاہیے اس قسم کے آج بچوں کا کریئر کا مسئلہ ہے کل کوئی اور مسئلے نکلے گے اس لئے بڑے بڑے لیٹر ہیں وہ نہیں بول چکتے پیاتا نہیں ان کی کیا پرابلم ہے ہم تو بولیں گے ہمارے پاس کیا ہے ہم تو بولیں گے جب کہیں گے ڈرتے ہوں گے کہ یہ نہ ہو اگر ہم بولیں گے ہم نے جو کرپشن کری ہے سرکار ہمیں کھچے گی کھچے گی اگر ان کو اڈرہ ہمیں کیا تو تب تو ڈرے ہوئے ہیں میں نے بولنا چاہیے اپنے ان کو بڑے لیٹروں کو کیا بولیں گے اندر چلے جائیں گے پبلک کے لیے یہ تھے بڑا ساتھ جنہیں صرف ساتھ کہا ہے کہ جو بڑی بڑی بچنیوں آئی دھری ہوئی ہیں کہیں نے کہیں سرکار جو ہے انہیں نکیل ڈالے گی ان پر ای ڈی کا شبہ پڑے گا وہ اندر جائیں گے آج آپ دیکھ سکتا کہ وہ بلکل بل میں چھپ چکے ہیں کوئی بھی اپوزیشن والا آئی سامنے نہیں آ رہا ہے کیمرامین اکشے کے ساتھ بالکسین شرما دینیس سر سمجھ چار راجوری